بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین یام ٹی وی دیکھنے والوں کو خوش آمدی تو ناظرین آج ہم آپ کو امام حسن علیہ السلام کی صحابت کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ معاویہ نے امام حسن ابن علیہ السلام خوش آمانے کی دعوت دی جب امام تربار معاویہ میں آنے لگے تو معاویہ نے کہا کوئی بھی علیہ السلام کے بیٹے کے لئے دروازے سے پردے نہیں ہٹائے گا حسن جھک کر میرے دربار میں آئے گا امام حسن علیہ السلام آئے تو ایک ہوا کا جھنکہ آیا اور پردے خود اوپر اٹھ گئے دربار میں بیٹھے لوگ ہیڑان ہو گئے معاویہ نے امام کو توفہ میں بہت سے زیبرا دیا بہت سارا سنا دیا اور سوچا امام جلدی سے اٹھا لیں گے اور جب سنا اٹھائیں گے پھر میں توہین کروں گا اور میں کہو گا حسن علیہ السلام قریب تھا اتنے زیبرا دے کر خوش ہو گئے جب زیبرا دے کر امام علیہ السلام کو پیش کیے گئے تو ساتھ میں معاویہ نے غرور سے کہا حسن مجھے دیکھیں میں ہندہ کا بیٹا تھا تمام دربار میں بیٹھے لوگ امام پر پسنے لگے دربار میں ایک مولا علیہ السلام کا مغرب بیٹھا ہوا تھا جب امام علیہ السلام جانے لگے تو اس نے امام کی جوتسیزے کر کے رکھے امام علیہ السلام نے جوتے پہنتے اور جاتے ہوئے اس آدمی سے کہا وہ جو زیبرا دے کرنے پر خوش ہو کر دیتا ہوں معاویہ اٹھ کھڑا ہوا اور کہا اتنے زیبرا دے رہے ہو جس نے صرف جوتسیزے کیے امام حسن علیہ السلام اسکرائے اور کہا معاویہ مجھے دیکھو میں فاطمہ کا بیٹا ہوں اب جہر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمنٹس میں سبحان اللہ لکھئے میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور مرے چینل کو زیادہ زیادہ سبسکرائب کیجئے اگلی ویڈیو تک دیجئے مجھے اجازت اللہ حافظ